ویلکم ٹو آور چینل دوستو اربل جیو کا ڈراما سیل بے لگا ہم بہت ہی اچھا ڈراما پنچو کو نیکس ٹرانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ سلمہ انور کو کہتی ہے کہ تم شانی کو سمجھاتے کیوں نہیں شانی اب تو رمشا کا پیچھا چھوڑ دے اب تو رمشا سے اس کا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں جو کچھ اس بیچاری رمشا کے ساتھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب شانی کو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے انور کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ شانی سے بہت بڑی غلطی ہو گئے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا شانی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ رمشا سے معافی مانگنا چاہتا ہے یہ بات سن کر سلمہ کہتی ہے کہ رمشا پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ شانی اسے اس کے حال پر چھوڑ دے میں نہیں چاہتی کہ اب اس بیچاری کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو پہلے جو کچھ کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد جب شانی کو رمشا کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا لیکن شانی نے اسے دربدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا اب جو کچھ بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب اس کے زندگی میں کچھ بھی غلط ہو آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے تو وہ تمہاری بات ضرور مان جائیں گے یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو کہ میں اسے سمجھاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو ماضی کی غلطیوں کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں سلمہ کہتی کہ اچھا ہوا کہ تمہیں اب اس بات کی سمجھ آگئی کہ رمشا بیچاری کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی ایک بار پھر افنان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رمشا کہاں ہے میں رمشا سے ملنا چاہتا ہوں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں افنان کہتا ہے کہ خدا کے لیے اب اس بیچاری کو اس کے حال پر چھوڑ دو میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے ساتھ کچھ غلط ہو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں سکون نہیں ملا شانی کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں بس اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اب اس کے بعد اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت دور چلا جاؤں گا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ تمہارا اس پر احسان ہوگا اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جو کچھ تم کر چک اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب خدا کے لیے اب اس کا پیچھا چھوڑ دو یہ بات سن کر شانی افنان کو کہتا ہے کہ رمشا سے میں ملے بغیر تو یہاں سے کہیں نہیں چاہوں گا میں رمشا سے ملنا چاہتا ہوں افنان کہتا ہے کہ نہیں رمشا اب تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اتنا سب کچھ ہو گیا اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے معافی مانگنے سے رمشا کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم نے اسے بے سہارا کر کے چھوڑ دیا اس طرح دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جب تمہیں اعتماد کرنا چاہیے تھا اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا آنے والی اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارہے ہیں کہ افشین جو کہ بہت ہی سیادہ پریشان ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ رمشا اور افنان کی شادی ہو لیکن رمشا اور افنان اب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں افنان اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ رمشا سے شادی کے لیے ہانگ کر چکا ہے لیکن اف میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو بس خدا کے لیے اب علیزے کے ساتھ ایسا مت کرو افنان سے شادی مت کرو یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ اب جو بھی ہے لیکن میں افنان کو نہیں چھوڑ سکتی افشین کہتی کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو کسی کے زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ علیزے کے ساتھ ایسا مت کرو علیزے نے تمہارا کبھی بھی برا نہیں چاہا رمشا کہتی کہ علیزے کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں ایک لفظ بھی نہیں بھولی پہلے افنان کے ساتھ مل کر جو کچھ میرے ساتھ کیا اور اس کے بعد جب شانی کو سب کچھ بتا دیا تو شانی مجھ سے نفرت کرنے لگا شانی کچھ بھی نہیں چانتا تھا افنانوں اور میرے افیرز کے بارے میں سب کچھ علیزے نے ہی تو بتایا تھا